شاید یہ ایم ایس دھونی کا لاش سیزن ہوگا شاید کچھ محچس اور کھیلیں گے اب تو کپتانی بھی چھوڑ دی ہے اب شاید زیادہ نہیں کھیلنے والے ہیں یہی بات پچھلے تین چار سیزن سے یا دو تین سیزن سے لگاتار کرکٹ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کرکٹ کو اچھے سے جانتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کرکٹ کو باریکی سے دیکھا ہے اسے کھیلا ہے انہیں کرکٹ کی باریکیاں پتہ ہیں لیکن ایم ایس دھونی ہر ماننے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایم ایس دھونی چالیس سال کے عمر میں بھی میچ فینش کر رہے ہیں ایم ایس دھونی نے اتحاس کے پننوں کو دوبارہ پلٹ دیا نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں حلدوانی لائف ڈاٹ کام میں ہوں آپ کے ساتھ منتھین رست ہوگی آپ کا سواگت ہے ہمارے سیگمنٹ یہ میری ٹیم ہے میں دوستوں ہم اس سیگمنٹ میں پوسٹ میچ اور پری میچ ویشلیشن کرتے ہیں آئی پیل کے مقابلوں کا لیکن کئی بار ہمیں وشیش طور پر کسی کھلاری کی بات کرنی ہوتی ہے حالانکہ اس سے پہلے ہم میچ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں خیر ویڈیو چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے ذرا میں ایک بار اپنے ناکھن چیک کر لوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ناکھن کیوں چیک کر رہا ہوں ویسے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کل کا مقابلہ دیکھا ہوگا تو کیونکہ ہر دن تو ایسے مقابل نہیں ہوتے مومبے انڈیانز اور چینے سپر کنگز جب بھی کھلتے ہیں کوئی نہ کوئی سپیشل میچ ضرور نکل کر سامنے آتا ہے کل آخری گین تک نہیں پتا تھا کہ دونوں ٹیموں میں سے کونسی ٹیم جیتنے والی ہے جی ہاں مومبے انڈیانز اور چینے سپر کنگز کا مقابلہ ایک بار پھر سے اوور کی آخری گین تک پہنچا میچ کی آخری گین تک پہنچا بیسویں اوور کی انتیم گیند تک نرفس سب کی نرفس ٹف ہو رہی تھی سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر کون جیتنے والا ہے ایم آئی یا سی ایس کے لیکن ایم ایس دھونی نے اپنے کام کمپوزڈ مائنڈ سے اپنی فنشنگ سکلز سے ایک بار پھر اتحاس کے پننوں کو پلٹ دیا ایم ایس دھونی نے تیرہ گیندوں پر ناباد 28 رن منا کر چینے سپر کنگز کو ایسا مقابلہ جتا دیا جو شاید ایک وقت پر ناممکن سا لگ رہا تھا مومن انڈینز کو کل تین وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اسی کے ساتھ مومن انڈینز نے ایک انچاہہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے مومن انڈینز ابھی تک اس سیزن میں لگاتار سات مقابلے ہار چکی ہے اسی کے ساتھ ایم آئی کی ٹیم بات یہ ہے کہ انہوں نے سات مقابلوں میں سے دو مقابلے جیت لیے ہیں حالانکہ چینے کی ٹیم ابھی بھی نووے نمبر پر ہے پوائنٹ سٹیبل میں لیکن چار انکوں کے ساتھ چینے کی امیدیں ابھی بھی برقرار ہیں وہیں مومن انڈینز کی امیدوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ کئی لوگ ایسا مان رہے تھے کہ مومن انڈینز چینے سپر گنگز کے سامنے اپنا خاتہ کھول سکتی ہے خیر میت کی بات کریں تو سب سے پہلے موکیش چودری کی بات کرنا ضروری ہوگا موکیش چودری نے پہلے ہی اوور میں مومن انڈینز کے دونوں اوپنرز یعنی کہ روحید شرما اور عشان کشن کو آؤٹ کر دیا روحید شرما کی خراب فارم انڈیا کی ٹیم کے لیے بھی کہنا کہیں چنتا کا وشح ہے راہول درویڑ جو کی انڈیا کے ہیڈ کوچ ہیں وہ بھی اگر آئی پیل دیکھ رہے ہوں گے روحید کی فارم دیکھ رہے ہوں گے ویرات کی فارم دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں کہنا کہیں چنتا ہو رہی ہوگی روحید شرما ایک بار پھر ڈک پر آؤٹ ہو گئے انہوں نے دو گیندوں پر زیرو رن بنائے اسی کے ساتھ روحید شرما نے ایک انچاہہ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے ویہا اب آئی پیل میں سب سے زیادہ بار زیرو پر آؤٹ ہونے والے کھلاڑی بن گئے ہیں روحید شرما کل چودھوی بار شونے پر آؤٹ ہوئے عشان کشن کو بھی مکیش چودھری نے پہلے ہی اوور میں آؤٹ کر دیا اس کے بعد عشان کشن کے بعد بلے وازی کرنے آئے ڈیوالڈ بریویس کو بھی مکیش چودھری نے دوسرے آؤور میں اپنا شکار بنایا وہیں مومی انڈینز کی پاری ایک وقت پر لڑکھڑاتی دکھ رہی ہی تھی یہ دیکھا جا رہا تھا کہ شاید مومی انڈینز اچھا اسکور کھڑا نہیں کر پائے گی لیکن تلک ورما کی تاریف کرنے ہوگی تلک ورما ایک اچھی فائنڈ ہے مومی انڈینز کے لیے انہوں نے ہر مقابلے میں تھوڑے تھوڑے رن بنائے ہیں کل انہوں نے ایک کیاون رنوں کی پاری کھیلی اس کیاون رنوں کی پاری کی بطولہ تھی مومی ڈیڑھ سو کا اسکور پار کر پائی تھی جب مومی نے اسکور پار کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مومی نے اچھا اسکور بنا لیا ہے کیونکہ پچ کہیں نہ کہیں سلو سائٹ پر تھی یا پھر وہاں پر گیند بازوں کو مدد مل رہی تھی اس کے بعد جب چیننے سوپر کینگز بلے بازی کرنے آئی تو روتراز گائیک وارڈ جو پچھلے میچ میں جنہوں نے ستر رن بنائے تھے وہ پہلی گین پر آؤٹ ہو گئے ڈینیل سیمز نے ان کو پہلی گین پر آؤٹ کر دیا اس کے بعد چیننے کے امیدوں کو جھٹتا لگا کیونکہ آج موین علی بھی نہیں کھیل رہے تھے موین علی کی جگہ مشل سینڈنر کو کھلایا گیا تھا اور مشل سینڈنر کو ہی تیسرے نمبر پر بھیجا گیا اس کے بعد چیننے سوپر کینگز نے اپنے کچھ وکٹ گوائے رابین ادھپا بھی آؤٹ ہو گئے جلدی اس کے آدمباتی رائیڈو نے کافی اچھی پاری کھیلی انہوں نے 35-40 رن کافی اچھے طریقے سے بنائے لیکن ایک وقت پر جب میچ اینڈ کی طرف بڑھ رہا تھا تو مومن انڈینز چیننے سوپر کینگز پر ہاوی ہو گئی تھی مومن انڈینز نے کچھ وکٹ چٹکائے اور رنوں کی گتی پر روک لگا دی تھی جب جڑے جا آؤٹ ہوئے اور صرف دھونی بچے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید چیننے سوپر کینگز مقابلے سے پوری طریقے سے باہر ہو گئی ہے لیکن تب ڈوین پرٹوریوس نے کافی اچھی بلے بازی کی انہوں نے ایک اوور میں دو چوکے لگائے شاید بومرہ کو انہوں نے 19 اوور میں کافی اچھا طریقے سے کھیلا تھا اس کے بعد جیدی بنات کٹ کے پاس آخری اوور ڈالنے کا موقع آیا جیدی بنات کٹ کو 6 گیندوں میں 17 رن بچانے تھے پہلی گیند پر انہوں نے ڈوین پرٹوریوس کو بھی آؤٹ کر دیا تھا لیکن اس کے بعد پرٹوریوس کے آؤٹ ہونے کے بعد بریوو نے ایک بول پہ ایک رن بنا کر دھونی کو شٹیک دے دی اب چاہیے تھے 4 گیندوں پر 16 رن دھونی نے پہلی گیند پر چھکا لگایا دوسری گیند پر چوکا پھر دکھا لیا اور اس کے بعد ایک گیند پر 4 رن چاہیے تھے ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ دھونی ایک بار پھر سے اسی طریقے سے میچ فنش نہیں کریں جس طریقے سے وہ اپنے پرائم فارم میں کیا کرتے تھے اور دھونی نے جیدی بنات کٹ کی بال کو سویپ کرتے ہوئے چوکا لگا دیا چینی سپر کنگز اور دھونی اور آخری اوپر میں میچ فنش کرنا یہ شاید بہت پرانی لب سٹوری ہے چینی سپر کنگز کے لیے ایم ایس دھونی نے نا جانے کتنے میچ جتائے ہیں انہوں نے انڈیا کو نا جانے کتنے میچ جتائے ہیں ایم ایس دھونی کے فینس اس پاری کے بعد اس جیت کے بعد بہت خوش ہیں گد گد نظر آ رہے ہیں چینی سپر کنگز کے فینس کو ابھی بھی امیدیں بنی ہوئی ہیں کہ ان کی ٹیم پلی آف کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے اور ہو بھی کیوں نہ ایم ایس دھونی فارم میں جو نظر آ رہے ہیں خیر یہ رہی سی ایس کے اور ایم ای کے مقابلے کے بعد اب ہمیں آج کے مقابلے کے بات کرنی ضروری ہے آج کا مقابلہ کھیلا جانا ہے راجستان رویلز اور ڈیلی کیپٹلز کے بیچ راجستان رویلز اچھی ٹیم بن کر سامنے آئی ہے راجستان رویلز نے ابھی تک چھے مقابلوں میں سے چار مقابلے اپنے نام کیے ہیں وہیں ڈیلی کیپٹلز نے چھے مقابلوں میں تین مقابلے جیتے ہیں راجستان رویلز لگاتار پوائنٹ سٹیبل میں ٹاپ فور میں بنی ہوئی ہے لیکن ڈیلی کیپٹلز تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے حالانکہ انہوں نے پچھلا مقابلہ ون سائیڈڈ پنجاب کینگز کو ہرائیا تھا لیکن پھر بھی ڈیلی کے سامنے کچھ چنوتیاں ہیں مشل مارس کو کوویڈ ہوا تھا جس کے بعد ڈیلی کافی ہل گئی تھی ڈیلی کی ٹیم کیونکہ تین چار دن تک ان کے لگاتار ٹیسٹ ہو رہے تھے تو ان کو کہیں نہ کہیں کافی دکھتیں ہوئی ان کو اپنے ہوتلز کے روم میں بند رہنا پڑا لیکن اس کے بعد رشب پنت اور رکی پانٹنگ کی اس ٹیم ان نے شاندار کھیل دکھاتے ہوئے ون سائٹڈ مقابلہ پنجاب کو ہرائیا تھا آج کلدیب اور چہل ایک آمنے سامنے ہوں گے جہاں چہل پر نظرے رہیں گی راجستان رویلز کے فینس کی تو وہیں کلدیب پر نظرے رہیں گی ڈیلی کیپٹلز کے فینس کی لیکن بطور انڈین فین انڈین کرکٹ کے فین ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ہی ٹاپ 5 وکٹ کی سوچی میں شامل ہیں دونوں ہی کھلاڑی اچھے وکٹ چٹکا رہے ہیں اچھے ایکونومی سے گینبازی کر رہے ہیں اور اچھے ایوریج بھی ان کا ابھی تک بنا ہوا ہے وہیں جوز بٹلر کیسے روکے جائیں جوز بٹلر کو کیسے روکا جائیں یہ بھی کہنا کہیں ڈیلی کیپٹلز کو دیکھنا ہوگا جوز بٹلر اپنی گزب کی فارم میں چل رہے ہیں جوز بٹلر نے ابھی تک اس سیزن میں دو شتک آلریڈی لگا دیے ہیں ابھی آدھا ٹورنمن بچا ہوا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ شاید وہ ویراد کولی کی 973 رن ایک سیزن میں جو آئے تھے اس کا ریکارڈ بھی توڑ دیں گے لیکن ابھی بہت دور کی بات ہے آج کا مقابلہ یہ تیہ کرے گا کہ ڈیلی کیپٹلز کیا ٹاپ 4 کی ریس میں کتنا آگے بڑھ سکتی ہے یا کتنا نہیں وہیں رشاپ پند پر سب کی نظرے رہیں گی رشاپ پند کا بلہ کچھ کچھ میچز میں بولا ہے لیکن کہیں نہ کہیں رشاپ پند کو رن بنانے ہوں گے دینیش کارتک کے فارم میں آنے کے بعد دینیش کارتک ویکیٹ کیپنگ اچھی کرتے ہیں وہ اچھا میچ فنش کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں انڈیا کے سیلیکٹرز دینیش کارتک کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹیم میں رکھنا چاہیں گے وہیں رشاپ پند کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اگر ان کا سیزن کافی خراب جاتا ہے لیکن ہم امید کریں گے کہ اتراخن کے اس لڑکے نے جیسا کی پہلے کھیل دکھایا ہے ویسا ہی رشاپ پند آگے بھی کھیل دکھائیں آج کا مقابلہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے راجستان رویلز اور ڈیلی کیپٹلز اسی کے ساتھ ہم آپ سے ویدہ لیتے ہیں جڑے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد